بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائه مجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی اصدق القائلین بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین موصول گفتگو علی مظہور امام زمان علیہ السلام اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے صفیانی سابقہ نشست میں ہم نے گفتگو کی یمانی کے بارے میں اور اس گفتگو سے پہلے بھی ہم توجہ دلائیں کہ ہمیں ان روایتوں کو دیکھنا ہے اور حدف یہ ہے کہ ان کے دیکھنے کے بعد ہم تیار ہوں لیکن ہمیں تدبیق نہیں کرنی ہے نہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوراسانی ہے اور نہ ہی کسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یمانی ہے اور نہ ہی کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ صفیانی ہے لیکن احتمال دیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ ہو اور اس کے بعد تیار رہا جائے کہ اگر امام کا ظہور ہوا تو دعا ہو کہ خداون تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے اصحاب اور انسار میں شامل فرمائے اور اگر ان کا ظہور ہماری زندگی میں نہیں ہوتا ہے تو ہمیں انہی کی محبت پر رہتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق اطاف فرمائے اور پھر انشاءاللہ دوبارہ محشور فرمائے ان کی نصرت کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے اس دنیا میں بھی ہم اہلِ بیت کے ساتھ رہیں اور آنے والے دنیا میں بھی ہم اہلِ بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوں اور ان کی خدمت اقدس میں ہوں سفیانی کے بارے میں اگر تیزی سے گفتوب کی جائے تو اہم موضوعات کو ہم بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ اس کا نام سفیانی کیوں ہے تو یہ توجہ رہے کہ یہ نام اس کا نہیں ہے بلکہ یہ اس کا کہا جا سکتا ہے کہ شجرہ ہے یہ اس کا نصب بیان ہو رہا ہے کہ وہ ابو سفیان کی نسل سے ہے ابو سفیان کی نسل سے ہے اور معاویہ کی نسل سے ہے اور یزید کی نسل سے ہے اور بعد میں ڈسکرشن ہوتا ہے کہ یزید کے کون سے بیٹے کی نسل سے ہے تو ایک قول یہ ہے کہ یزید کے بیٹے خالد کی نسل سے ہے اس کا رنگ سرخ ہے چہرے پہ دانوں کے نشان ہیں آنکھیں سرخ ہیں آنکھیں نیلی ہیں اہم ترین جو اس کا مقصد ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ختم کرنا ہے اب کیونکہ یہ خود بنو امیہ کا ہے اور ابو سفیان کی نسل سے ہے تو یہ ابو سفیان ہی کی روش پہ اور اپنے باپ کی اور دادا کی روش پہ چلنے والا ہے لہذا کتب شیعہ اور کتب اہل سنت دونوں میں بیان ہوا مثال کے طور پر کنزل و مال میں بھی روایت ہے کہ سفیانی کیا کرے گا کہ آل محمد کے شیعوں کو قتل کرے گا کوفے میں بھی اور خوراسان میں بھی اور آج اتنی بات واضح ہے کہ کوفے میں بھی اس وقت جو شیعہ ہیں وہ شیعہن علی ہیں اور شیعہن اہل بیت ہیں اور خوراسان میں بھی اس وقت شیعہن اہل بیت ہیں اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایک شیعہ اور سنی کسی کتاب میں بھی اس کی تعریف نہیں کی گئی ہے لیکن بڑے تاجب کی بات ہے کہ بعض وحابی علماء نے بڑے فخر سے کہا کہ ہاں ہم سفیانی کے پیروکار ہیں مثال کے طور پر ایک وحابی عالم کہ جو میڈیا میں بہت زیادہ مشہور ہے اس کا نام ہے ادنان ارعور اس کی ویڈیو یوٹیوب میں موجود ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں ہم بن عمیہ کے ہیں اور ابو سفیان کے پیروکار ہیں اور یہی وہ چیز ہے کہ جو عام طور پر آئی ایس آئی ایس والوں نے بھی کہی کہ ہاں ہم بن عمیہ کے پیروکار ہیں اور ہماری جنگ موسل میں نہیں ہوگی اور پھر کربلا کی توہین کی اور کربلا کو منجس کہا اور نجف کی توہین کی اور اس کو اشنع کہا اور واضح کہا کہ ہم سید علی سستانی کو قتل کریں گے تو جو رویشن کی سابقہ دور میں تھی وہ رویشن کی آج بھی ہے اور سفیانی کے بارے میں ایک روایت امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی کہ ہم دو خاندان ہیں ہم دو ایک خاندان ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے معاملے میں اختلاف کیا روایت امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی امام فرماتے ہیں انہا وآل عبی صفیان اہل و بیتین تعادینا فی اللہ ہم اور آل عبی صفیان دو گھرانے ہیں ہمارا اختلاف ہوا اللہ کے بارے میں قلنا صدق اللہ ہم نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سچ کہا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جھوٹ کہا ہے قاتل ابو صفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو صفیان نے جنگ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقاتل معاویہ علی بن ابی طالب اور معاویہ نے جنگ کی علی بن ابی طالب علیہ السلام سے وقاتل یزید ابن معاویہ حسین ابن علی اور یزید ابن معاویہ نے جنگ کی حسین ابن علی سے والصفیانی یقاتل القائم اور صفیانی جنگ کرے گا ہمارے قائم یعنی امام مہندی علیہ السلام سے یہ روایت عمالی توسی میں بھی بیان ہوئی بحال الانوار میں بھی اس کا ذکر ہوا اور معانی الاخبار میں بھی ہے صفیانی کے بارے میں توجہ رہے کہ صفیانی پہلی بات تو یہ ہے کہ صفیانی ہو یا دجال ہو یا یمانی ہو یا خراسانی ہو یہ افراد ہیں بلا شک لیکن یہ تنہا نہیں ہیں ان کے ساتھ لشکر ہے طرفدار ہیں اور یہ ایک نظریے کا نام ہے یمانیت کا نظریہ ہے اہل بیت کا دفاع خراسانیت کا نظریہ ہے اہل بیت کا دفاع لیکن صفیانیت کا نظریہ ہے اہل بیت سے بغضو اہل بیت سے دشمنی صفیانی کے ساتھ ایک فرد ہوگا جس کا ذکر روایات میں ہے غیبت شیخ توسی میں بھی ہوا ہے اس کا ذکر اور اسے کہا گیا ہے صاحب البرقہ برقہ وہی برقہ کے جسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ نقاب یا ایسی چیز کے جس سے چہرہ چھپایا جائے اب از جانب توجہ رہے کہ یہاں پر برقے سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا فرد ہوگا کہ جو صفیانی کا ہے لیکن مومنوں کے درمیان یا بالفاظ دیگر صفیانی کے مخالفوں کے درمیان اس نے اپنا روپ بدلہ ہوا ہوگا اور وہ اطلاع دیتا ہوگا دشمن کو ہر چیز کی صفیانی کی ایک علامت جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی اور وہ یہ ہے کہ جس سال صفیانی ظاہر ہوگا اس سال کیا ہوگا سنت الفتح ینشق الفرات حتی یدخلا اذقت الكوفا کہ جس سال صفیانی دنیا کے سامنے آئے گا اس کا فتنہ فساد شروع ہوگا اس سال فرات کا پانی کوفے کی گلی کوچوں میں کوفے کی گلی کوچوں تک پہنچ جائے گا یہ روایت غیبت شیخ توسی میں بیان ہوئی اب صفیانی کے بارے میں ذہن میں رہے کہ اس کی تقریباً پندرہ مہینے کا اس کا جلوہ ہوگا جن میں سے چھ مہینے یہ پاور میں آنے میں لگائے گا اور نو مہینے حکومت کرے گا اور روایتوں میں بیان ہوا کہ نو مہینے سے ایک دن زیادہ بھی اس کی حکومت نہیں ہوگی اور بعض روایتوں میں بیان ہوا کہ اس کی حکومت ہوگی ایک حمل کے برابر یعنی ایک بچے کی ولادت میں جتنے دن لگتے ہیں یعنی نو مہینے اتنی مدت اس کی حکومت ہوگی خروجہو فی رجبن اس کا خروج ہوگا رجب میں من اول خروجہی الى آخرہی یہ روایت امام جعفر سادق علیہ السلام سے نقل ہوئی خروجہو فی رجبن یہ رجب میں ظاہر ہوگا من اول خروجہی الى آخرہی خمسط اشارہ شہرن اول خروج سے آخر تک پندرہ مہینے لگیں گے ستت اشعرن یقاتلو فیہا چھ مہینے یہ قتل عام کرے گا جنگیں کرے گا البتہ پاور میں آنے کے لئے اس کے بعد بھی یہی کرے گا فعدہ ملک قبر الخمس اور جب یہ پانچ علاقوں پر قبضہ کر لے وہ پانچ علاقے کیا ہیں دمشق ہے حمس ہے فلسطین ہے اردن ہے اور قنصرین ہے جب یہ پانچ علاقوں پر قبضہ کر لے تو یہ پانچ علاقوں پر قبضہ کرے گا اور اس کی حکومت رہے گی تسعہ تشہر یعنی چھ مہینے اس کی حکومت رہے گی وَلَمْ يَزِدْهَا يَوْمًا اور اس سے زیادہ ایک دن بھی آگے نہیں بڑھے گا یعنی اسی دوران یہ قتل ہوگا اس کی فوج بھی ختم ہو جائے گی امام زمان علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے ہاتھوں اور جب یہ اس کا قبضہ ہو جائے ان علاقوں پر تو روایتوں میں بیان ہوا کہ اس وقت امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا جیسی قبضہ ہوگا امام کا ظہور ہوگا پھر امام کی اس سے جنگیں ہوں گی اب سفیانی کے بارے میں ذکر ہوا ایک روایت مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نخل ہوئی اور اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ سفیانی ایک نہیں ہے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے آئی ایس آئی ایس کا سعودی عرب کا یہ سب درحقیقہ سفیانی ہی کی تحریک ہے لیکن یہ وہ سفیانی نہیں ہے کہ جو امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے کچھ دن پہلے ظاہر ہوگا یا وہ سفیانی کہ جو خراسانی اور یمانی کے ساتھ ظاہر ہوگا یا بلفاظ دیگر وہ سفیانی کہ جس سے یمانی کی جنگ ہوگی یہ سفیانیت ہی ہے اور یہ مختلف افراد ظاہر ہوتے رہیں گے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے آنے والے واقعات کا ذکر کیا اس میں امام حسین کے قتل کا جناب زید کے قتل کا ذکر کیا اور اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت کے زوال کا ذکر کیا وہ ملک ابی ملک بنی اباس اور بنی اباس کی حکومت کا ذکر کیا کہ یہ بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو آنے والے والے فطلیں تھے انہیں بیان کیا اور پھر آپ نے فرمایا قَالَ اَبْوَلُحَ السُفِيَانِي وَآخَرُحَ السُفِيَانِي پہلے بھی سفیانی ہے اور بعد میں بھی سفیانی ہے فَقِيلَ لَهُ مَا السُفِيَانِي وَاسْسُفِيَانِي کہ آپ کی کیا مراد ہے سفیانی سے اور پھر دوسرے سفیانی سے فَقَالَ اَسْسُفِيَانِي صَاحِبُلْحَجْرُ وَاسْسُفِيَانِي صاحب الشام ایک سفیانی ہے صاحب حجر ایک سفیانی ہے صاحب الشام جس سفیانی کا عام طور پر ذکر ہوتا ہے وہ ہے صاحب الشام صاحب حجر کون سا ہے تو اس کے بارے میں عام طور پر کنفیوجن ہے بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی اس وقت سفیائی نظریات کو پھیلا رہیں ان کا جو بھی سر کردہ ہے ممکن ہے کہ وہ دنیا کے سامنے ہو ممکن ہے کہ نہ ہو اور بڑے آرام سے کہا جا سکتا ہے کہ جو اس وقت وحابیت کے نظریات ہیں مغض اہل بیت علیہ السلام کی نظریات ہیں یہ پورا سلسلہ ہی صفیانیت کا ہے صفیانی سے پہلے انہی صفیانیوں کے چھوٹے چھوٹے گروپ آئیں گے ایک روایہ جناب سعید بن مسیب سے نقل ہوئی اور انہوں نے امام زین العبدین علیہ السلام سے اس کو نقل فرمایا اور اس کا ذکر ہوا ملاہم اور فتن میں کہ جب فتنہ ہوگا شام کا تو اول تو ایسے ہوگا جیسے بچوں کا کھیل کہ ایک جانب یہ سلسلہ شروع ہوگا دوسری جانب جب ایک جانب ختم ہوگا تو دوسری جانب شروع ہو جائے گا مختلف جگہ گروپ سبتت رہیں گے اور فتنہ کرتے رہیں گے فَلَدَتَنَاهِ حَتَّى يُنَادِ مُنَادٍ مِنَ السَّمَائِ عَلَى إِنَّ الْأَمِيرَ فُلَانٌ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اب ابتدا ہوگی ان چھوٹے چھوٹے گروپ سے اور یہ آگے سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا اور جب فائنل مارکہ ہوگا تو وہ کب ہوگا کہ جب آسمان سے ندھائے گی آسمان سے ندھائے گی سے کیا مراد کہ سفیانی کی حکومت ہو چکی ہوگی اس کے بعد آسمان سے ندھائے گی اور اچانکہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور لوگ اس وقت پریشان ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آسمان پہ اور روایتوں میں بھی بیان ہوا کتب اہل سنت میں بیان ہوا کہ آسمان پہ ایک ہاتھ ظاہر ہوگا ایک اور روایت نقل ہوئی سید ابن تعوث نے اسے نقل کیا ہے اپنی کتاب ملاحم میں فی زمان سفیانی ثانی دوسرے سفیانی کے زمانے میں تو مراد یہ ہے کہ جس سفیانی کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ سفیانی ثانی ہے جس طرح سے پہرے ہم نے توجہ دلائی یمانی کے موضوع میں کہ ایک یمانی ہے کاسر و عینی ہے کاسر و عینی ہے یعنی سفیانی کی آنکھ پھوڑنے والا جس کے لئے روایتوں میں ذکر ہوا کہ وہ سفیانی سے پہلے ہوں گے لہٰذا اب جو تحریک چل رہی ہے اس وقت یمن میں تو ممکن ہے کہ یہ یمانی ہوں پہلے والے یمانی جو اگلے یمانی کے لئے راہوں کو ہموار کر رہے ہیں لیکن وہ یمانی جو امام زمان علیہ السلام کے ہاتھ میں فوج دیں گے وہ ممکن ہے یہ ہوں اور ممکن ہے کوئی اور ہو ہمیں تدبیغ کی اجازت نہیں ہے اور جب یہ دوسرا سفیانی ظاہر ہوگا تو اس کے بعد ایک زوردار آواز ہوگی اور یہ آواز کیسی ہوگی تو حددت ان کے مانا جو بعض دکھا بیان ہوئے سوت و سقوط الشیع جیسے کسی چیز سے گرنے کی تو اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ ممکن ہے کہ سفیانی کے زمانے میں وہاں پر کوئی بڑا دھماکہ ہو البتہ یہ جو آواز ہے کہ سیحہ آسمانی نہیں ہے سیحہ آسمانی جو ہے وہ آواز ہے جس میں امام زمان علیہ السلام کی جانب ندہ دی جائے گی یہ کوئی اور دھماکہ ہے اور بعض روایتوں میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ خاص خاص تاریخ میں خاص آواز آئے گی اور لوگ اپنے گھروں میں رہیں تو ممکن ہے کوئی خاص دھماکہ ہو اسی طرح سفیانی کے ساتھ ساتھ ایک اور فرد ہے جس کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے کہ شاید یہ عبداللہ ابن وحب کی جو نسل چل رہی ہے جس سے سعودی عرب میں کہا جاتا ہے آل شیخ تو یہاں پر روایت میں ایک موضوع ہے ولد الشیخ کا کہ ایک ولد الشیخ ہوگا یہ ولد الشیخ کون ہے لَا يَكُونُ ذَلَكَ حَتَّى يَخْرُجُ خَارِجٌ مِنْ آلِ عَبِي صُفِيَانِ يَمْلِكُ تِسَدَ عَشْرِ كَهَمْلِ الْمَرْعَةِ وَسْ وَيَكُونُ حَتَّى يَخْرُجُ مِنْ ولد الشیخ کہ سفیانی کی حکومت کے ساتھ ساتھ یا اس سے پہلے جو ہے ایک ولد شیخ ہوگا ولد شیخ کون ہوگا اس کا بھی ابھی اندازہ نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ روایتیں اس بارے میں نہیں ہیں لیکن احتمال دیا جا سکتا ہے کہ یہ جو پورا سفیانیت کا سلسلہ چل رہا ہے یہ دو طرح سے چل رہا ہے ایک جانب آلِ سعود ہیں دوسری جانب آلِ شیخ ہیں آلِ شیخ سے مراد عبداللہ ابن وحاب کی نسل کہ ان لوگوں نے آپس میں حکومت کو ڈیوائٹ کیا ہوا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے آلِ شیخ اب سفیانی کے بارے میں توجہ رہے کہ ایک تو یہ بیان ہوا ہے کہ اس کے جو مامو ہیں جس سے احساس ہوتا ہے کہ اس کی ماں شاید نون مسلمز میں سے ہے اسی وجہ سے بعض لوگ احتمال دیتے ہیں کہ شاید سفیانی کے بارے میں احتمال دیتے ہیں گو کہ یہ احتمال ہی ہے کہ جو عبداللہ جورڈن کا ہے شاید یہ ہو اور اس کی ماں جو ہے وہ اس وقت نون مسلمز میں سے ہے اور بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ سفیانی کے جو مامو ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں گے اسی طرح سے اس کا تعلق ہوگا ایک خاص طرح سے یورپ سے ایک احتمال یہ ہے کہ ماں کی جانب سے البتہ یہ احتمال ہے روایتوں میں یہ ذکر نہیں ہے لیکن روایتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ماں کی طرف دار جو ہیں وہ نون مسلم ہیں لیکن بعض روایتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ماں کی جانب سے ہم نے کہا کہ یقینی نہیں ہے لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ روم سے ہے اور ان کا یہ کارندہ ہے اور بعض دقا بیان ہوا روایتوں میں کہ اب روایت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور یہ روایت جناب بشر بن غالب سے کہ جو مولا علی کے بھی اصحاب میں سے تھے امام حسن کے بھی امام حسین کے بھی اور امام الزانالعبدین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے تو یہ فرماتے ہیں یقبل السفیانی من بلادر بن بلادر روم کہ سفیانی آئے گا روم کی جانب سے متنسرن اب متنسرن کے معنی یہ ہے کہ عیسائی ہوا با یا عیسائیوں کی طرح یا عیسائیوں کی طرح سے اس کے گلے میں سلیب ہوگی وَحُوَ صَاحِبُ الْقَوْمُ اور وہ ایک گروہ کا سردار ہوگا یہ روایت بحار الانوار میں بھی اس کا ذکر ہوا جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 217 اور اسی طرح سے اس روایت کا ذکر ہوا غیبت شیخ توسی میں روایتوں میں ذکر ہوا کہ یہ شیعوں کا قتل عام کرے گا اور اسی طرح سے ان لوگوں کا قتل عام خصوصاً کرے گا جن کے نام اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گے اب بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ محمد بعض روایتوں میں نقل ہوا جیسے محمد، علی، فاطمہ، جعفر، حسن، حسین مختلف روایتیں ہیں کہ جن کا نتیجہ ہے نکال آ جا سکتا ہے کہ جن ناموں سے بھی شیعت جھرک رہی ہوگی انہیں قتل کرے گا اسی طرح روایتوں میں ذکر ہوا کہ کئی لوگوں کو یہ قتل کرے گا پیٹ پھر چاک کروائے گا اور دو بہن اور بھائی کو قتل کروائے گا کہ جن میں سے ایک کا نام ہوگا محمد اور بھائی کا نام ہوگا محمد اور بہن کا نام ہوگا فاطمہ وَيَقْتُلُ أَخْوَيْن مِنْ قُرَيْشِ رَجُلٌ وَأُخْتُهُ یہ قتل کرے گا قرائش کے دو بہن بھائیوں کو کہ جن میں سے ایک مرد ہوگا دوسری اس کی بہن ہوگی يُقَالُ لَهُمَا مُحَمَّدٌ وَفَاطمہ کہ ان میں سے ایک محمد ہوگا اور اس کی بہن ہوگی فاطمہ اور پھر ان کو سولی پہ چڑھا دے گا مدینے میں مسجد کے پاس تو یہ قتل عام کرے گا مدینے میں اس کا ذکر جو ہے وہ سید ابن تاؤس نے ملاحم میں بھی کیا اور اسی طرح سے نوعیم ابن حماد نے اپنے کتاب کتاب الفتن میں بھی کیا شام سے یہ فارغ ہو کر عراق کی جانب جائے گا وہاں پر قتل عام کرے گا اور ایک وقت آئے گا جب یہ عراق میں پہنچے گا تو ایک جانب سے خوراسانی کی فوج پہنچے گی اس سے مقابلے کے لیے اور دوسری جانب سے یمانی کی فوج پہنچے گی ایک خاص واقعہ ہوگا جسے کہا جاتا ہے یوم الابدال یعنی بدلے جائیں گے اس دن لوگ یوم الابدال کیا ہے تو یوم الابدال ایک مقام پر ہوگا جس کا نام ہے عذرہ یہ عذرہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر قبر ہے یاب الفاظ دیگر تھی جناب حجر بن عدی کی اور جن کو حجر بن عدی بھی کہا جاتا ہے دونوں طرح تلفز کرتے ہیں ان کی قبر ہے عذرہ میں اور یہی وہ مقام تھا جہاں معاویانے نے قتل کر آیا اور انہیں پھر دفن کر دیا گیا تھا اور معاویہ کے ماننے والوں نے آئی ایس آئے نے آئی ایس آئی ایس نے اور جبہ فرنٹ نے ان کی قبر کو کھودا اور ان کی میت کو غائب کر دیا تو اس مقام پر جب امام زمان علیہ السلام کی فوج کا اور صفیانی کی فوج کا آپس میں سامنا ہوگا تو روایت میں نقل ہوا سمہ یسیر حتی یاتی عذرہ کہ امام زمان علیہ السلام چلیں گے یہاں تک کہ عذرہ کے مقام پر پہنچیں گے اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی پہنچیں گے اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ملحق ہو جائیں گے یہاں تک کہ صفیانی پہنچے گا کہاں پر وادی رملہ میں رملہ کے بارے میں ہم بعد میں بھی گفتو کریں گے ایک مہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جب رملہ کا ذکر کیا جاتا ہے ذہن میں رہے کہ رملہ اس وقت کے فلسطین میں ہے اور رملہ اس وقت کے اسرائیل میں ہے اور تقریباً دونوں میں 46 یا 48 کلومیٹر کا فاصلہ ہے رملہ کے بارے میں جو روایتیں ہیں وہ الگ ہیں رملہ کے بارے میں ہم نے کم سے کم روایت نہیں دیکھی رملہ الگ چیز ہے اور رملہ الگ چیز ہے تو پھر روایتوں میں ذکر ہوا کہ جب یہ دونوں فوجیں آپس میں ملیں گی تو جو لوگ صفیانی کی فوج میں ہوں گے اور صفیانی کی فوج میں میں لگتا یہ ہے کہ بعض لوگ خوف کے عالم میں ہوں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض لوگ گمراہ ہو چکے ہوں اور حقائق کا انہیں علم نہ ہو دونوں احتمالات ہیں لہٰذا یہاں پر بیان ہوا وَهُمْ يَعْمَ الْأَبْدَال يَخْرُجُوا اُنَاسٌ كَانُوا مَعَ السُفِيَانِ مِنْ شِيَتِ عَالِ مُحَمَّدِ کہ شیعہِ عَالِ مُحَمَّد میں سے جو لوگ سفیانی کی فوج میں تھے وہ اس مقام پر الگ ہو جائیں گے اب یہاں پر دو احتمالات ہیں کہ وہ نہیں جانتے تھے حقائق کو لیکن امام کو دیکھ کر الگ ہو جائیں گے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ خوف کی وجہ سے ساتھ تھے اپنی جان کو بچانے کے لیے اس مقام پر انہیں موقع ملے گا اور یہاں سے الگ ہو جائیں گے اور دوسری جانب کیا ہوگا کہ جو اس کے آدمی ہوں گے امام کی فوج میں وہ بھی یہاں سے چلے جائیں گے سفیانی کی جانب اور یہ جو ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر آئیں گے اس بدلنے کی وجہ سے کہ بدلا ہوگا کہ یہاں کے لوگ وہاں آئیں گے وہاں کے لوگ یہاں آئیں گے اس عمل کو کہا جائے گا عبدال اور اس دن کو کہا جائے گا یوم الابدال یہ تھی کچھ مختصر سے گفتگو سفیانی کے بارے میں کچھ اور گفتگو انشاءاللہ شام کے بارے میں ہوگی اور پھر انشاءاللہ عراق کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ ان دیگر موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت